کسان بل کے کیا نقصان ہوں گے ہیماچل پردیش کے سیو کی مثال سے سمجھئے ہیماچل کے شملہ کے اونچے علاقوں میں سیو کے باغا تھے اور وہاں کے کسانوں سے چھوٹے چھوٹے ویپاری کچھ سالوں پہلے تک سیو خرید کر دیش پر میں بھیجتے تھے انہوں ویپاریوں کی چھوٹی منڈی تھی ان کے چھوٹے چھوٹے گودام تھے دو ہزار بارے میں اڈانی کی نظر اس دھندے پر پڑی چونکہ اس وقت ہیماچل پردیش میں بھاچپا کی سرکار تھی اس لئے اڈانی کو وہاں گودام بنانے کے لیے زمین لینے اور باقی کارکزی کاروائی میں کوئی دکت نہیں آئی اڈانی نے شملہ جلے میں موجود مہندی ریوالی اور سینج میں کول اسٹور اکائیوں کی استھاپنا کی یہ جو ان چھوٹے ویپاریوں کے گوداموں سے ہزاروں گناہ بڑے تھے شروعات میں اڈانی نے سیو خریدنا شروع کیا کچھ ساروں تک سیو اگانے والوں سے چھوٹے ویپاری کی تلنا زیادہ قیمت پر سیو خریدنا شروع کیا بعد میں والمارٹ بگ باسکیٹ اور سفل جیسی نامی کمپنیاں میدان میں آئیں اور ریٹ پہلے کے مقابلے اچھا ملنے لگا نتیجہ یہ ہوا کہ منڈی کا چھوٹا ویپاری ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سامنے ٹک نہیں پایا اور صاف ہو گیا اور اب وہاں کی منڈیوں میں ان بڑے ویپاریوں کے کچھ ہی ویپاری بچے اب اڈانی اپنے اصلی رنگ میں آ گیا ہے اڈانی اب ہر سال وہاں اتپادیت سیو کی قیمت کو کم کر رہا ہے اس سال جو اس نے قیمت تیہ کی ہے وہ بیتے سال کے مقابلے سولہ روپے پرتی کلو کم ہے امرو جالا اخبار کے مطابق اڈانی اگری فریش کمپنی اسی سے سو فیصدی رنگ والا ایکسٹر لارج سیو 52 روپے پرتی کلو جبکہ لارج میڈیم اور اسمال سیو 72 روپے پرتی کلو کی در پر خرید رہی ہے جبکہ بیتے سال ایکسٹر لارج سیو 68 میڈیم اور اسمال سیو 88 روپے پرتی کلو خریدہ گیا ہے سیو کے واجب دام نہیں ملنے سے سیو والے باغوانوں نے ٹھوڑائی کا کام روک دیا ہے دراصل کریشی کے کارپوریٹی کرن کا یہی فیوچر ہے ایسا ہی ہوگا جو اڈانی جیسے بڑے ادھوک پتی منڈیوں پر قبضہ کر لیں گے تو ایسا ہی منظر سامنے آئے گا